مرہ نام ایڈم ہے اور آپ کو یہ بات سننے میں بہت ہی عجیب لگ سکتی ہے کہ مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ لگے گا کہ اس میں کچھ عجیب نہیں ہے نا لیکن سچ مانئے یہ عجیب ہے کیونکہ مجھے نہ صرف ندیوں مہا ساغروں یا سمندروں سے ڈر لگتا ہے بلکہ میں جیل سویمنگ پول اور یہاں تک کی بات ٹپ سے بھی ڈرتا ہوں حالانکہ جب میں چھوٹا تھا تب میں اپنے ڈر کے بارے میں کافی کھولے سے سب کو بتاتا تھا لیکن اس بات سے کسی کو کبھی کوئی فرق نہیں پڑا مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب میرے ڈر نے میرے اندر ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لی وہ دن جب میں لگ بھگ ڈوب ہی گیا تھا اس دن میرے ڈیڈ مجھے اور میرے بھائیوں کو وارٹر پارک لے گئے تھے میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن میرے بھائی وارٹر پارک کے بارے میں بات کرنے سے خود کو روک ہی نہیں پا رہے تھے ڈیڈ کیا میں گاڑی میں ہی رہ سکتا ہوں میں اندر نہیں جانا چاہتا مجھے وارٹر پارک نہیں پسند اور میرا جواب ہے نہیں تمہارے بھائی یہاں آنا چاہتے تھے اس لیے میں انہیں یہاں لے کر آیا ہوں لیکن مجھے اندر بہت مشکل ہوگی ڈیڈ میں یہاں نہیں آنا چاہتا تھا دنیا تمہارے آگے پیچھے نہیں گھومتی آدم مجھے تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے ساتھ بس آج ہی کا دن ملتا ہے تو اس سے میرے یہ خراب مت کرو اس کے بعد تم اپنی موم سے مل پاؤ گے اور پھر تم دونوں مل کر جی بھر کے میری برائی کر لینا لیکن ڈیڈ اب بس بہت ہو گیا ایسا کہنے کے بعد میرے ڈیڈ مجھے نظر انداز کرتے ہوئے آگے چلے گئے جب ہم لوکر روم میں پہنچے تو ہم نے پول میں نہانے والے کپڑے پہن لیے اور میرے بھائی سیدھے سویمنگ پول میں خوز گئے دوسری طرف میں شرماتے ہوئے چھوٹے پول کی طرف جانے لگا جہاں بچے اور ان کی مومز تھی اے آدم مجھے شرمندہ کرنا بند کرو اور ہمارے ساتھ یہاں آؤ یہ اتنا بھی گہرا نہیں ہے تم آرام سے اپنے پیر اس میں ڈال سکتے ہو ڈیڈ آپ کو اس طرح اسے زبردستی اندر آنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے ہم اس کے بینا یہاں آنا چاہتے تھے ہم نہیں چاہتے کہ وہ اور تم سے تمہاری رائے کس نے مانگی ایڈم ادھر آؤ ابھی چی ڈیڈ اپنے ہر قدم کے ساتھ ساتھ مجھے وہ تھنڈا پانی دھیرے دھیرے شریر پر محسوس ہونے لگا میں بہت ڈرا ہوا تھا میں ایک اور قدم نہیں لینا چاہتا تھا اپنی شکل تو دیکھو اگر تمہیں پانی سے اتنا ڈر کیا سا لگ سکتا ہے تم یہاں تک آ چکے اور دیکھو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا بچوں کی طرح رونا بند کر میں نے لڑکا پیدا کیا ہے کوئی لڑکی نہیں ہاں ڈیڈ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بس پانی ہی تو ہے میں اب ڈروں گا نہیں ایڈم تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہوں کچھ منٹ بیت گئے اور میں ہلنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں اس برے سپنے کو اور تھوڑا سہ سکوں میرے ایک بھائی پول کے گہرے حصے میں کھیل رہا تھا اس لئے میرے ڈیٹ اس کے پاس چلے گئے اور میں وہاں اکیلا رہ گیا اچانک مجھے محسوس ہونے لگا کہ پانی اور بھی زیادہ ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے اور میں کھاپ رہا تھا میں اپنے ڈیٹ کی گہر موجودگی کا فائطہ اٹھانے کے بارے میں سوچنے لگا لیکن جیسے ہی میں پیچھے مڑا کسی چیز نے مجھے روک لیا ایک ہاتھ نے میرا پیر پکڑ لی اور مجھے پیچھے کھیچنے لگا میری پیٹ تھی اس لئے میں نے ہی دیکھ پایا کہ وہ کون تھا لیکن اس ہاتھ نے میرا پیر اتنی زور سے کھیچا اور پوری طاقت لگاتے ہوئے مجھے پانی کے اندر دھکیلنے لگا میرا پورا شریر پانی کے اندر چلا گیا میں تیرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اس کی طاقت مجھ سے کئی زیادہ تھی میں ڈوبنے لگا جب تک کسی نے مجھے گردن سے پکڑ کر اوپر نہیں اٹھایا آدھ ہو گئی میں نے بس 20 سکن کے لیے تمہیں اکیلا کیا چھوڑا تم تو آدھے میٹر کے اس پول میں ہی ڈوب گئے میں نے اپنے پیچھے دیکھا اور وہاں کوئی نہیں تھا میرا پیر بھی اب کسی نے نہیں پکڑا ہوا تھا جس نے بھی مجھے پکڑا تھا ہمیں اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں مجھ سے بہت خوشی ہوتی اگر مجھے تمہارے ساتھ یہ وقت نہیں بتانا ہوتا میں جانتا ہوں کہ تم اپنی موم کو زیادہ پسند کرتے ہو بدقسمتی سے مجھے آج کا دن تمہارے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے اس لیے میں آخری بار تمہیں سمجھا رہا ہوں شکایت کرنا بند کرو نہیں تو تم بہت پشتاؤگے سمجھے تم جی ڈائیٹ سچ میں آپ کو ایڈم کو اتنا فورس نہیں کرنا چاہیے ٹیٹ میں نے تمہیں کہا نا مجھے تمہاری رائے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ماف کیجے گا ایڈم کہ تم پول سے نکلنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے ہم وارٹر سلائٹس کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بس پول نہیں میرے بھائی بھی اس بات کو سن کر خوش ہو گئے اور ہم سب وارٹر سلائٹس کے لیے اوپر چلے گئے اس لائٹ بہت ہی اونچا تھا اور میں خوش تھا کہ دور دور تک وہاں پانی نظر نہیں آ رہا تھا پہلے میرا بھائی گیا جیسے ہی وہ گرنے لگا وہ خوشی سے چل آیا میں اسے دیکھ کر مسکر آیا لیکن جیسے ہی وہ جھولے کے آخر میں پہنچا تو مجھے کچھ بہت بھیانک ہونے کا احساس ہوا آخر میں نے اس بارے میں کیسے نہیں سوچا سب ہی جھولے آخر میں جا کر پانی میں ہی تو ختم ہوتے ہیں میں اسے بچنے کے لیے وہاں سے نکلنے کے لیے پیچھے مڑا لیکن میرے پیچھے میرے ڈائٹ کھڑے تھے چہرے پر گصہ لیے مجھے گھور رہے تھے میرے پاس کودنے کے لامہ اور کوئی راستہ نہیں تھا میں پوری تیزی کے ساتھ نیچے جانے لگا میں نے تو اپنی آنکھیں بند کر لی وہ جھولا کچھ سیکنڈز تک چلا لیکن مجھے ایسا لگا کہ وہ ختم نہیں ہو رہا تھا میں پانی میں جا گیا اور میرے بھائی آس پاس کہیں بھی نہیں تھے بلکہ وہ تو پول سے باہر نکلنے کے لیے آخر تک کہنچ چکا تھا میں اس کی طرف تیر کر جانے لگا تاکہ میں اس گہرے پانی کے حصے سے باہر نکل سکتے لیکن ایک بار پھر کس نے مجھے روک لیا کس نے ایک بار پھر میرا پہر پکڑ لیا وہ ہاتھ پانی کے اندر سے آ رہا تھا میں ایک بار پھر تیرنے کی کوشش کرنے لگا اور ایک بار پھر میری کوشش ناکامیاب رہی میں دوبارہ پانی کے اندر چلا گیا اور ڈر گیا میرا پورا شریر پانی میں تھا میں اپنے ہاتھ ہلانے لگا اور سچویشن سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا شریر جمدے ہی والا ہے جب میں پیچھے مڑھا تو میں نے اسے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے ایک بچے کی ناش تیر رہی تھا میں ڈر کے مارے پانی کے اندر ہی چلانے لگا اور میرا ایسے کرنے سے اس بچے نے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے گھورنے لگا اس وقت میرا شریر چمسا گیا میں ہلنے ہی پا رہا تھا میرا موں ابھی تک کھلا ہوا تھا اور میں پول کے پانی کو اپنے گلے میں بھڑتا ہوا محسوس کر پا رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو گیا اور میری آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہونے لگی کسی طرح میں زندہ بچ گیا مجھ سے شرمنتہ ہو کر میرے ڈائیڈ مجھے اور میرے بھائیوں کو لے کر گاڑی کی طرف چلنے لگے بینا ایک بھی شبد کہے اس سے پہلے کہ ہم گاڑی تک پہنچ پاتے میں نے سامنے سے میری موم کو آتے ہوئے دیکھا وہ بہت ہی گسے سے ہماری طرف آ رہی تھی اوہ شٹ اس عورت کو کیسے پتا چلا کہ ہم یہاں ہیں جیسے ہی میرے ڈائیڈ نے یہ کہا میرے بھائی نے مجھے کونی ماری اور مسکرانے لگا پھر اس نے اپنی جیب سے اپنا فون نکالو اور مجھے دکھایا پی وکوف آدمی اگر تم ایڈم کو وارٹر پاک میں کیسے لاسکتے ہو کیا تمہارا دماغ خراب ہے اتنا سب ہونے کے باوجود تم آخر مجھے کیسا بتا ہوگا کہ اس کے ساتھ وارٹر پاک میں کیا ہوا تھا حد ہو گئی مجھے تم پر یقین نہیں ہو رہا آخر تم میری باتیں سنتے بھی ہویا نہیں کیا تمہیں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا میرے پیرنٹس ایک دوسرے پر چلا رہے تھے میں نے مڑ کر دور سے وارٹر پاک کی طرف دیکھا اور پانی کے اندر سے اسی لڑکی کی لاش مجھے جھانک کر دیکھ رہی جس نے مجھے ڈبانے کی کوشش کی تھی میں اس بچے کو جانتا تھا میں نہیں اسے مارا تھا دو سال پہلے میں اسی وارٹر پاک میں آیا تھا میں ایک لڑکی کے ساتھ گہرے پانی میں تیرنے کی کوشش کر رہا تھا جس سے میں اسی دن ملا تھا ہم دونوں ہی اسی جگہ کے لیے بہت چھوٹے تھے لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا پانی کی بیچ و بیچ میرا پیر اچانک مڑ گیا اور میں ڈر گیا تاکہ میں ڈوب نہ جاؤں اس لیے میں نے اپنے ساتھ تیر رہے بچے کو پکڑ لیا میرے وزن کی وجہ سے وہ پانی میں ڈوب گیا جب لائف گارڈ نے ہمیں بچایا تو ہم دونوں میں سے صرف ایک ہی کی قسمت اچھی تھی جو کہانی بتانے کے لیے بچ پایا اس دن کے بعد سے میں وارٹر پاک جانے سے ڈرنے لگا کیونکہ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے میں سہم گیا تھا لیکن دو سال بعد اس بچے نے مجھ سے بدلہ لینے کی پوری کوشش کی سب کچھ بدل گیا اس پل کے بعد سے مجھے وہ بچہ ہر جگہ دیکھنے لگا ایسا لگ رہا تھا جیسے وارٹر پاک آنے کی وجہ سے میں نے اس مرے ہوئے بچے کو پھر سے زندہ کر دیا تھا جو ہمیشہ میرا پیچھا کرتا تھا جب ہی میں پانی کے پاس جاتا ہوں مجھے گھوڑتے ہوئے مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے مارنے کا انتظار کرتے ہوئے اس بات کو اب تیس سال بھی چکے ہیں میرا بیٹا بھی ہے اور اب تک سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے میں نے اسی طرح جینا سیکھ لیا لیکن میں جانتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی وہ بچہ مجھ سے اس دن کا بدلہ ضرور لے گا اس فٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو لڑکیاں ووٹر پارک میں لگے ایک جھولے پر مزے کر رہی ہیں وہ جھولے کے بیچ میں دھیرے ہو جاتی ہیں تاکہ وہ اس میں اور زیادہ وقت بتا سکیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے جب تک انہیں پیچھے سے پانی کے چھلکنے کی آواز نہیں آتی وہ دنوں پیچھے مڑتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ایک عورت پوری تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہی ہے جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ عورت انہیں ٹکر مارنے والی ہے تو وہ زور سے چلانے لگتی ہیں اور یہاں تک کی ہٹنے کی کوشش بھی کرتی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی کچھ بہت ہی برا ہوا جو کہانی آپ آگے دیکھنے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سی ویڈیو پر آدھارت ہے میری بہن انہ کو وارٹر پارک جانا بہت پسند ہے پچھلے سنڈے ہم ایک وارٹر پارک میں گئے تھے جس کا نام تھا ویٹ اور وائلڈ وہاں بہت سے پھول تھے پانی کے فبوارے تھے لیکن اس جگہ کی سب سے خاص بات اس کا ایک زگزگ جھولا تھا جو کافی اونچا تھا اور بہت ہی مزیدار لگ رہا تھا انہ اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسے آخری کے لیے بچا کر رکھیں گی ہم دونوں واش روم میں تھے میں اپنے کپڑے بدلنے کے بعد اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی انہ ابھی بھی باتروم میں ہی تھی میں اپنے آپ میں ہی کھوئی ہوئی تھی اور اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا باتروم کا شیشہ میری بائیں اور لگا ہوا تھا اور جیسی ہی میں نے اس میں دیکھا میرے پیروں کی نیچے سے زمین کھسک گئی میرے پیچھے گھبوڑ ہی عجیب سی دکھنے والی عورت کھڑی تھی اور یہاں تک کی میرے بالوں کی خوشبو لے رہی تھی اس کی آنکھیں لال رنگ یہ تھی جو کسی مرے ہوئی مچھلی کے جیسے لگ رہی تھی کچھ سیکنڈز کے لیے میں ہلنا جیسے بھول ہی گئی تھی اور اس عورت کو اپنے بالوں کو سونگھنے دیتی رہی جیسے وہ اس کے لیے کوئی نشہ ہو وہ اس گھٹیا حرکت کا انجام دینے میں اتنی مگن تھی کی اس سے پکڑے جانے کا بھی احساس نہیں تھا اچانک میں نے انا کو اپنے والے باتروم کا دروازہ کھولتے ہوئے دیکھا میں پیچھے مڑ کر چلائی excuse me بھالی عمر مجھے یہ حد ہے جب میں تمہاری طرح ہٹی کٹی اور خوبصورت ہوا کرتی تھی لڑکے میرے پیچھے پاگل ہو جاتے تھے انا نے مجھے اس عجیب سی عورت سے بات کرتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کیا سب کچھ ٹھیک ہے سٹلا وہ عورت فوراں انا کی طرف مڑی اور اسے کس سے اسے دیکھنے لگی وہ اس سے اور نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے انا نے بہت ہی ضروری کام کے بیچ میں اسے ٹوک دیا ہو اور اس نے کہا کیا تم ہمیں اکیلا چھوڑ دوگی کیا کیا تمہیں دیکھنا ہی رہا کہ ہم دونوں بات کر رہے ہیں انا اور میں ہم دونوں ہی اس عورت کے ہمت کو دیکھ کر حیران تھے تم جس سے بات کر رہی ہو وہ میری پہن ہے اور تمہارے لئے بہتر یہ ہوگا اگر تم ہمیں اکیلا چھوڑ دو تو اور اگر میں ایسا نہ کروں تو تو میں تمہارے چہرے پر اتنی بار ماروں گی کہ تمہاری ڈھلی ہوئی توجہ بھی سوچ جائے گی میری بہن کی دھمکی ایک کام تو آئی تھی اس نے ایک بڑی سی مسکان تھی اور گھومنے جانے کا پروگرام بنا کر باتروم کے دروازے سے باہر نکل گئی اس کا سر ایک طرف جھکا اور وہ غریب ایک منٹ تک مجھے اوپر سے نیچے گھورنے لگی میں اس کی آنکھیں کبھی نہیں بھولوں گی اور پھر دھیرے دھیرے وہاں سے وہ گائب ہو گئی جب وہ عورت وہاں سے گئی تو میں نے دیکھا کہ میں پسینے سے لطپت ہو چکی تھی میں اتنا گھبرا گئی تھی اینا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا اس عورت کی حرکتوں کو اپنے دل سے مت لگاؤ چلو چلیں ہم اپنا باقی کا دن مزے سے گزارنے لگے اور ہم نے بہت سے جھولے بھی جھولے سارا مزہ تپ کرکرا ہوا جب ہم نے اس گھٹیا بڑی عورت کو ایک بار پھر دیکھا اس بار وہ پیلے رنگ کا سویم سوٹ پہن کر ایک پول میں اتری تھی اتنا چمکیلا رنگ اس عمر کی عورت پر اور بھی زیادہ عجیب لگ رہا تھا اس نے ہونٹوں پر لال رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی اور وہ پول میں اترے خریب ہر لڑکے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی ہی کیوں نہ ہم اس عورت کو سبق سکھائیں کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں میں اس کی طرف تیر کر جاؤں گی اور اسے پانی میں کھیجوں گی یہ دیکھنے میں مزہ آئے گا کہ کس رہ جھوریوں سے بھرا یہ چہرہ سانس کے لیے بھیگ مانگے گا کیا یہ ضروری ہے میرا مطلب ہے کہ اگر اسے کچھ پریشان مت ہو یار میں اسے ڈباؤں گی نہیں یہ بس ایک خلقہ سمزاک ہوگا ویسے بھی وہ اس کی حق دار ہے ایسا کہتے ہوئے اینا پول میں کود گئی اور پانی میں کہیں کھو گئی میں کینارے پر کھڑے ہو کر یہ دیکھنے لگی کی اب آگے کیا ہونے والا ہے وہ بڑی عورت پانی میں تیر رہی تھی اور نوجوان لڑکوں کو دیکھ کر کبھی مسکرا رہی تھی تو کبھی انہیں آخ مار رہی تھی اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اینا نیچے سے اس کے پیچھو آنے والی ہے اچانک سے اس کے شریر نے اپنا سنتولن کھویا اور وہ پانی میں ڈوبنے لگی وہ مدد کے لیے اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے چلانے رکھا شاید اینا نے اس کے پیر کچھ زیادہ ہی زور سے کھیچ دیئے تھے تیسری بار کھیچنے پر اس کا وگ پانی میں گر گیا اور اس کے سر پر دو چار سفید بال دکھنے لگی اس کا میک اپ ادھر چکا تھا اور تب جا کر اینا نے اسے چھوڑا وہ ہستے ہوئے پول سے باہر آ گئے پول میں موجود سبھی لوگ شاید اس کے عجیب برطاف کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے کیونکہ کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں گیا جب وہ پول سے ایک ہیلووین کی ڈائن دکھتے ہوئی باہر نکل رہی تھی تو اس نے مجھے اور اینا کو ہستے ہوئے دیکھا اینا نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اماف کیجئے گا گرینڈ ما ہم تو بس مزاک کر رہے تھے دھرا مت مانیے گا ہنکھی میں ہس رہی تھی لیکن میں اس کی آنکھوں میں ہمارے لیے زہر دیکھ پا رہی تھی وہ چپچا پول سے باہر نکلی اور پانی سے اپنا وگ نکال کر وہاں سے چلی گئی میں حیران تھی کہ اس نے سیکیورٹی کو ہماری شکایت نہیں کی تھی اور بینہ ہمیں کچھ کہے وہ ہماری آنکھوں سے دور ہو گئے ہم وارٹر سلائٹ کی لائن میں سب سے آخری تھے بریان کے پورے وارٹر پارک میں اس عورت کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ مجھے کہیں نہیں تھی لائن میں لگے لوگوں کا دھیرے دھیرے نمبر آنے لگا اور آخر کار ہمارا نمبر بھی آ گیا ہم آگے بڑھے اور وارٹر پارک کے اس کرمچاری نے ہمیں اس جھولے کو جھولنے کا صحیح طریقہ سمجھایا جھولے کے بیچ میں مد رکھئے گا اور اپنے پیروں کو بند رکھئے گا تاکہ آپ آسانی سے نیچے تک پہنچ سکیں مزے کیجئے گا میں آگے بیٹھی اور اینا میرے پیچھے کیا تم تیار ہو ہاں چلو اسے کرتے ہیں اینا نے خود کو دھکا دیا اور ہم اس جھولے سے نیچے فسلنے لگے ہمارے وزن کی وجہ سے اس سائٹس سے پانی چھلکنے لگا اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں بہت مزا رہا تھا ہم اس جھولے کے بیچ راستے تک پہنچ چکے تھے جب اینا نے کہا کہ چلو اگلے موڑ پر رک جاتے ہیں تاکہ ہم ایک ادھوٹ نظارہ دیکھ سکیں لیکن اس آدمی نے تو کہا ہے کہ بیچ میں رکنا نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے ہم ویسے بھی آخری تھے اس جھولے پر کوئی جلدی بھی نہیں ہے میں نے بھی وہی کیا جو اس نے کہا اور ہم نے جھولے کے دونوں سائٹ کو اپنے ہاتھ کی مدد سے دھیرے کیا اگلے موڑ پر ہم رک گئے اینا جھولے پر کھڑی ہو گئی پورا وارٹا پارک اس اونچے جھولے سے ہمیں دکھائی دے رہا تھا اینا کو آرام سے جھولے پر کھڑے ہوتا دیکھ میں بھی وہ نظارہ دیکھنے کے لئے کھڑی ہو گئی میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ مزہ آئے گا ہاں یہ بہت ہی خوبصورت ہے ہم اس بلگو جی رہے تھے اور تب ہی ہمیں پیچھے سے چلانے کی آوازیں آنے لگی پیچھے مڑ کر میں نے دیکھا وہی بڑی عورت جھولے کی شروعات والی جگہ کھڑی تھی جھولے پر آنے والے لوگوں کا دھیان رکھنے والا آدمی اس عورت پر چلا رہا تھا نہیں آپ نیچے نہیں جا سکتی آج کیلئے جھولا بند کر دیا گیا ہے میم ایم رکھئے نہیں لیکن اس عورت نے اس آدمی کو اتنی اوپر سے نیچے دھککہ دے دیا وہ جھولے سے نیچے گر گیا اور گرنے پر زور سے چلایا زمین سے ٹکراتے ہی اس کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی وہ بڑی عورت پھر ہماری طرف مڑی اور پاگلوں کی طرح اس جھولے سے نیچے آنے لگی تو میں آ گئی اڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ ہم کچھ کر پاتے وہ ہمیں دھککہ دیتے ہوئے آگے بڑی مینا کا سنتلن بگڑا اور وہ جھولے کے کنارے سے نیچے گرنے وہ سخت کنکریٹ پرچا گری میں نے اسے چلاتے ہوئے سنا میں آگے کی طرف فسلنے لگی وہ بڑی عورت اور میں بچے ہوئے جھولے پر فسلتے ہوئے آگے جانے لگے اس پاگل نے اپنے نوکیلے ناخنوں سے میرے کندے پر کھنوچ ڈالنی شروع کرتی جب ہم نیچے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ دو آدمی ہماری طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے وہ عورت فوراں مجھے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے سبھی لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے اینا اور اس لڑکے کو ہسپٹل لے جانے کے لیے ایمبلنس کو بلائے گیا اس لڑکے کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی اور اینا کا گھٹنا قسمت سے مجھے کچھ نہیں ہوا تھا سوائے میرے بالوں کے جب اس عورت نے میرے بال کھیچے تو اس کے ہاتھ میں اس کا ایک بڑا گچھا آ گیا وارڈپاک کی ایدھوریٹی نے اس عورت کی شکایت پولیس کو درج کروائی لیکن وہ عورت کبھی پولیس کے گرفت میں نہیں آ پائی میں نہیں جانتی کہ اس عورت نے میرے بالوں کے ساتھ بھاگنے کے بارے میں کیوں سوچا لیکن اب وہ جہاں بھی ہے میں امید کرتی ہوں کہ وہ نرک میں چلے گی بہت سے ایسے وارڈپاک ہوتے ہیں جو کافی بڑے ہوتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو ایسے ایسے جھولے اور پول دیکھنے کو ملتے ہیں جس کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی لیکن کیا آپ نے کبھی ان کے پیچھے کا کالا سا جاننے کی کوشش کی ہے جب میں گری بارہ سال کا بچہ تھا تب میرے نانا اور میری مام کے دماغ میں ایک بہت ہی بڑیا خیال ہے انہوں نے مجھے اور میرے بھائی میٹ کو ایک مشہور وارڈپاک لے جانے کا فیصلہ کیا کیاں وہاں پہنچ چکے ہیں مام کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے تیرنا ہے میرے نانا جی میرے مام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جواب دیا اب وہاں پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے آرن نے سس تو یہ تھا کہ مجھے تیرنا بہت پسند تھا مجھے اور کوئی بھی کھیل اتنا مزیدار نہیں لگتا تھا جتنا مزیدار مجھے پانی کا احساس لگتا تھا جب وہ میرے شریر کو چھو کر جاتا اور میں اس کے اندر سے نکل کے جاتا ایک بار جب ہم اس وارڈپاک کے اندر پہنچے تو وہاں ایک جھولا دیکھ کر تو میرے خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا لیکن ایک ایسا جھولا تھا جس نے میرا دھیان سب سے زیادہ کرشت کیا بلکہ وہ اس جگہ کا سب سے بڑا اور اونچہ جھولا تھا وہاں تک بہنشنے کے لیے بہت سی سیڑھیاں چڑھنی تھی میرے خیال میں اس جھولے کے لیے اتنی محنت کرنا بلکل جائز تھا کیونکہ وہ جھولوں کا ایک بھول بھولیا تھا جس میں آپ ایک طرف سے گھستے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ آپ کہاں سے باہر نکلیں گے مام کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں چلو نا پلیز چلو نا ہاں ضرور ایرن لیکن کیا تم بھول گئے کہ سب سے پہلے ہمیں پول میں اترنے کے لیے کپڑے بدلنے پڑتے ہیں ایک بار کپڑے بدل کر جب ہم تیار ہو گئے تو ہم اس جھولے کی طرف چلنے لگے میرے مام نے میرے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ کافی دھیرے چل رہی تھی مام چلدی کیجئے نا شانت ہو جاؤ ایرن مام چلیے سب ساتھ میں چلتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا نا میں نے دیکھا کہ ایک طرف میرا بھائی اس جھولے کو اوپر سے نیچے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے نہیں مجھے نہیں جانا مجھے نہیں جانا مات کیا ہوا اس نے مام کو تیز گلے لگا لیا مجھے وہاں نہیں جانا وہ بہت ترابنا ہے تمہیں جھولے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹے میں تمہیں پول میں لے جاؤں گی نہیں مجھے وہاں پر بھی نہیں جانا ڈیڈ کیا آپ ایرن کو اوپر لے جائیں گے لیکن مام جاؤں جاؤں گر پوچھو کہ تم یہ جھولا کھیلے جھول سکتے ہو آکر اب تم بڑے ہو گئے ہو اگر انہوں نے تمہیں نہ کہا تو پھر تمہیں تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مام آؤ میرے شیر میں اور میرے نانا ایک ساتھ اس جھولے پر چڑھنے لگے اب میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے نانا جی تم تو جانتا ہی ہو کہ میں اس جھولے کے لیے اب کافی بڑھا ہو چکا ہوں جیسی ہی ہم اس جھولے کے اوپر پہنچے تو ہم نے وہاں کام کر رہے لڑکے کو دیکھا وہ کافی لمبا اور پتلا نوجوان تھا وہ دیکھنے سے اتنا کمزور لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں روزانہ کام کرتا نہ ہو ہے ہائے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرا پوتا اکیلے جھولے کو جھول سکتا ہے اس لڑکے نے جواب دینے سے پہلے کچھ دیر کیلئے سوچا لیکن اگرکار وہ بسکر آیا اور اس نے کہا ہاں بلکل کیوں نہیں اس کے چہرے کے بھاؤ دیکھ کر میں اور گھبرا گیا آہ گرانٹ پا میں کام آن آرن اگر یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ تم اکیلے جا سکتے ہو تو وہ لڑکا مجھے لگتار مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا ٹھیک ہے میں جلد سے جلد اس جگہ سے نکلنا چاہتا تھا اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں اس جھولے کے مزے لیتے ہوئے وہاں سے جاؤ میں نے وہاں پڑی ایک سلائٹ کو اٹھایا اور تیار ہو گیا مزے کرنا پلک جھبکتے ہی میں اس جھولے میں پانی کی مدد سے فسلنے لگا مجھے بہت مزا رہا تھا جب تک بہت سارا پانی میرے موہ پر گر رہا تھا جس کی وجہ سے میری آنکھ اور موہ کے اندر پانی بھر رہا تھا اس کی تھوڑی ہی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ اس جھولے کی رفتار اور بڑھ گئی تھی میں ابھی بھی خانس رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں مجھے پتا چلا کہ اب میرے پاؤں بھی جھولے پر نہیں لگ رہے ہیں پھر میں آخر میں جھولے کے اند تک پہنچ گیا اور پانی میں جھا گیا میں فوراں اٹھا اور پھر سے خانسنے لگا اور پھر تھوڑی دیر میں سب ٹھیک ہو گیا میں نے اپنی آنکھوں کو پہنچا اور جب میں نے انہیں کھولا تو خود کو ایک انجان جگہ پر پایا ہاں حالانکہ یہ اس جگہ پر زیادہ روشنی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہاں کی لائٹس جل رہی تھی اس کی دیواروں پر آسمان کی جیسا ڈیزائن بنا ہوا تھا اور یہاں تک کی کھڑکیوں پر بھی لیکن وہاں کسی اور گیا ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا ہلو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش بھی کی لیکن کیونکہ دوسری طرف اور کچھ نہیں دیکھ رہا تھا اس لیے میں آگے بڑھنے لگا جبکہ اس جگہ کا پانی صرف میرے گھٹنوں تک آ رہا تھا لیکن پھر بھی مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جگہ چھوٹے بچوں کے لیے بنی تھی کیا وہاں کوئی ہے میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں میں اپنے راش ہو گیا تھا لیکن پھر بھی میں رکا نہیں وہاں صرف دو ہی چیزیں دیکھ رہی تھی سفید ٹائلز اور پانی لیکن تھوڑا سا چلنے کے بعد میں ایک ایسے کمرے میں پہنچا جہاں سے اوپر کی طرف سیڑھیاں جا رہی تھی بہت بڑھیا میں بھاگتے ہوئے انہیں چڑھنے لگا لیکن وہاں پہنچ کر بھی مجھے صرف نراشہ ہی ملی جب میں ایک اور کھالی کمرے میں گیا لیکن اس بار کچھ الگ تھا وہاں کا پانی کا رنگ کافی گہرا تھا ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی گھندا تھا بس وہ کالے رنگ کا تھا اچانک میں نے دیکھا کہ پانی میں ایک جگہ لہرے بن رہی تھی لیکن وہ میری وجہ سے نہیں ہو رہی تھی وہاں ایک کونے میں کچھ تھیرتا ہوا دیکھ رہا تھا مجھے یہ سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا کہ وہ بال تھے جیسے ہی میں نے دوبارہ کچھ کہا ایک عورت پانی سے باہر آتی ہوئی دکھائی اس کی شکل دیکھ کر میں بہت زیادہ گھپرا گیا وہ بہت ہی لمبی تھی اور اتنی پتھلی تھی کہ اس کی ہڈیاں تک دیکھ رہی تھی اس کا دھراؤنہ چہرہ کسی انسان سے زیادہ کسی کنکال کا لگ رہا تھا بنا ہچ کے چاہے میں سیڑھیوں سے نیچے بھاگنے لگا اور پھر دائیں مڑ گیا میں جتنا تیز ہو سکتا تھا اتنی تیزی سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا لیکن پانی نے میرے گتی کو دھیما کر دیا اچانک میرے دھڑ پر زور سے وار کیا گیا میں نے جلد سے جلد اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے ہاتھ کی مدد سے میرا سر پانی میں دوبانا شروع کر دیا اور اس بار میں اس کی پتلی کلائی پر وار کرنے میں کامیاب ہوا جس کی وجہ سے اس عورت کو مجھے چھوڑنا ہی پڑا اور میں پھر بھاگنے لگا وہ جگہ دیرے دیرے پتلی ہونے لگی اور مجھے چھوٹی اور بند جگہ ہونے کی وجہ سے گھٹان ہونے لگی یہاں تک کہ مجھے حد سے زیادہ گھبرہت محسوس ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا پلیز مجھے جانے دو اچانک اس ہالوے کے انت میں مجھے کچھ لال رنگ کا دکھائی دینے لگا وہ دیکھنے میں ایک سلائٹ جیسا لگ رہا تھا جیسے مجھے اس چیز پر یقین ہوا میں اس کی درف بھاگنے لگا لیکن پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ سے میری گردن پکڑ لی میں کسی بھی طریقے سے سانس نہیں لے پا رہا تھا کیونکہ میرا سر پانی کے اندر تھا اور وہ بہت ہی زور سے میرا سر اور اندر دبا رہی تھی مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں اس لئے میرے پاس جو بھی تھوڑی بہت جان بچی تھی اس کی مدد سے میں نے اس عورت کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹایا اور اس کی کلائی کٹ لی مجھے پانی سے اپنا سر باہر نکالنے میں زیادہ وقت نہیں لگا اور میں تیرنے کے ساتھ سانس لینے لگا لیکن جلد ہی مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ عورت پیچھے سے میرا پیر پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے میں نے اپنا پیر ہلانا بند نہیں کیا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے پکڑ لے اس لائٹ تک پہنچنے میں مجھے جیسے عرصہ لگ گیا ہو لیکن میں آخر کار پہنچ ہی گیا بینہ ہچ کے چائے میں اس پر بیٹھا اور وہاں سے نکلنے ہی مالا تھا کہ اس عورت نے پیچھے سے میرے بال پکڑ لی جانے دو مجھے اتنا درد ہونے کے باوجود میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا جیسے میں اس جھولے سے باہر نکلا میں اپنی مام کی طرف بھاگا سب ہی لوگوں کو لگا کہ میں نے اس جھولے کے اندر خود کو چوٹ پہنچا لی لیکن صرف میں ہی جانتا تھا کہ میں نے وہاں کیا دیکھا تھا اور اس جھولے میں اور بھی بہت کچھ ہے جس کے بارے میں سب انجان 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 ہے